بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یونائٹن نیشن جو میرے پیچھے بلنگ ہے یہاں پر پھر آئے ہیں کشمیر کی بات لے کر پچھلے ستر سال سے پوری اسلامی دنیا اور کشمیری مسلمان اس امارت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کی قراردادوں کے مطابق حل کریں گے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ففٹی سیون جو اسلامی ممالک ہیں وہ کشمیر فلسطین اور ایسے تمام اشیوز کے لیے کیا کر رہے ہیں ان سے توقعات رکھنے سے پہلے آپ اپنے اندر جھانکیں کہ بینگا مسلمان ہم کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا کشمیر میں لٹنے والی عزتیں دریائے جہلم میں بہتی ہوئی ہماری ماں بہنوں کی چادریں میرے اور آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی نہیں جتیم ہوتے ہوئے بچے بے وجہ مرتے ہوئے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھوتی ہوئی ماں بہنیں آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں میں کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں اس امارس کی توقعات وابستہ تب کی جائیں گی جب ہم اپنا حصہ ڈال چکے ہوں گے کشمیر کے لیے مجھ سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ کشمیر کے لیے احتجاج پروٹیسٹ ریلیاں جلسے جلوس یہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اٹلیس میں اپنے زندہ ہونے کا اور وہ تمام لوگ جو ان ریلیوں میں آتے ہیں ان مظاہروں میں آتے ہیں اپنے زندہ ہونے کا واضح پیغام دیتے ہیں اگر آج بھی ستر سال سے کشمیر کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں پڑتی تو یہ نعرے لگانے بند کر دیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے آپ کی شہرگ پہ دشمن بیٹا ہے یہ نعرے لگانے بند کر دیں کہ کشمیر کی عزتیں کشمیر کی ماہ بہنیں ہماری ماہ بہنیں ہیں کشمیر میں ہماری ماہ بہنوں کی عزت روزانہ پامال ہو رہی ہے میں اور آپ خاموش کر رہے ہیں میں اور آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سرگرم ہیں اپنا نام کشمیر کی عزتیں لوٹنے پر بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن کشمیر کو اس کے لیے حقیقت میں جو کچھ چاہیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہمارے ساتھ جب یہ ہوگا تب پوری دنیا خاموش رہے گی آئیں مل کر کشمیر کے لیے آواز بلند کریں اور پورے یورپ کی کشمیر قوز کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کر کر کشمیر کی آواز کو ان بند دروازوں تک پہنچائیں میرا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے جو کشمیر کے لیے جدو جہد کرنا چاہتے ہیں چھوٹے سکیل پر یا بڑے سکیل پر کشمیر میں ہماری مائیں بہنوں کی استیں نلام ہو رہی ہیں دریائے جہلم میں دوبتے استیں پامالی کے بعد لاشیں آ رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ قومیں زندہ نہیں رہتی صرف کہ جن کا نام ہسٹری میں ہو کہ انہوں نے جنگ لڑی یا ہاری لیکن وہ مجاہد ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جنہوں نے جنگ لڑنے کی حوصلہ دکھایا ہو کوشش کی ہو آپ چھوٹی سی کوشش کریں اپنے علاقوں میں اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں کشمیر قوز کو زندہ رکھنے کے لیے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز سن کر اپنے دل اور اپنے ضمیر کا فیصلہ سنتے ہوئے کچھ نہ کچھ کشمیر کے لیے ضرور کریں انشاءاللہ ہم مل جائیں گے تو طوفان بن جائیں گے جزاک اللہ خیر شکریہ شکریہ